پاکستان کے دریائے سندھ سے سونا نکل آیا معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے ہیں اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو پاکستان جسے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کہا جاتا ہے اپنی زمین کے اندر چھپے بے شمار خزانوں کے لیے مشہور ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک صرف زمین کے نیچے نہیں بلکہ اپنے بیٹیوئی ندیوں میں بھی حیرت انگیز خزانے چھپائے ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ان دریاؤں کی جن میں بیٹا ہوا پانی صرف زندگی نہیں بلکہ سونا بھی لے کر آتا ہے اور یہ ایک ایسا راز ہے جو برسوں سے سیکڑوں لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے دریاؤ کے کناروں پر رہنے والے لوگ جو شاید عام طور پر معاشی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اسی بیٹے پانی سے اپنا روزگار کماتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سونا دریاؤ میں آتا کیسے ہے اور کیا واقعی پاکستان کی قسمت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے انہی پوشیدہ خزانوں کی بات کریں گے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں ناظرین گرامی پاکستان کے دریائے سندھ کو محض ایک عظیم دریائی نہیں بلکہ ایک قدرتی خزانے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس دریائے کے کنارے رہنے والے لوگ صدیوں سے اپنی زندگی کا انحصار اسی سونے پر کرتے آ رہے ہیں جو اس دریائے کی ریت میں چھپا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سونا اس دریائے میں صدیوں کے سفر کے بعد پہنچا ہے بلندو بالا پہاڑوں سے شروع ہونے والا یہ دریائے اپنی راہ میں موجود مادنیات اور خزانے بہا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے خاص طور پر گلگت سکردو اور لداخ کے پہاڑوں سے بینے والے پانی کے ساتھ سونے کے ذرات دریائے کی ریت میں شامل ہو جاتے ہیں جب یہ پانی دریائے سندھ میں آتا ہے تو ریت میں چھپے یہ قیمتی ذرات لوگوں کے لیے زندگی کا سامان بن جاتے ہیں مقامی لوگ اس دریائے کی ریت میں چھپے سونے کو نکالنے کے لیے سال بھر محنت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اور وہ یہ روایت نسل در نسل چلا رہے ہیں ان کے لیے یہ سونا نہ صرف ایک خزانہ ہے بلکہ ان کے بچوں کی بھوک مٹانے اور ان کے گھر کی روشنی کا ذریعہ بھی ہے ہر سال خاص طور پر صدیوں میں جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو یہ سونا دریا کے کناروں پر زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی قسمت آزماتے ہیں اور دریا کی ریت سے اس قیمتی دھات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سہلابی دنوں میں یہ عمل اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب دریا میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو پہاڑوں سے آنے والے ذرات بڑی مقدار میں دریا کے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جب پانی کا زور کم ہوتا ہے اور دریا کا بہوت تھم جاتا ہے تو یہی ذرات کناروں پر جمع ہو جاتے ہیں یہ عمل قدرت کا ایک نایاب طوفہ ہے جو صدیوں سے جاری ہے لیکن دریا سندھ سے سونا نکالنا یقیناً ایک محنت طلب عمل ہے اور یہ عمل صدیوں سے مختلف طریقوں کے ذریعے انجام دیا جارہا ہے مقامی لوگ سب سے پہلے دریا کی ریت کو بڑے ہاؤزوں میں اکٹھا کرتے ہیں پھر پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ ریت چھانتے ہیں تاکہ پتھر اور دیگر غیر ضروری مواد الگ ہو جائے یہ عمل سادہ مگر انتہائی محنت طلب ہے سخت سردیوں میں جب پانی برف جیسا تھنڈا ہوتا ہے یہ لوگ گھنٹوں پانی میں کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں جس سے بعض اوقات ان کی ٹانگوں میں خون جم جاتا ہے اور انہیں زندگی بھر کی معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ان کی لگن کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جبکہ دوسری جانے بڑی بین الاقوامی کمپنیاں جیسا کہ چینی کمپنیاں جدید مشینری کا استعمال کرتی ہیں یہ کمپنیاں دریا کی ریت کو سنتی طریقوں سے نکال کر بڑی مقدار میں سونا حاصل کرتی ہیں وہ کرینز جدید چھلنی اور دیگر آلات کی مدد سے نہایت کم وقت میں وہ سونا نکال سکتی ہیں جسے مقامی لوگ مہینوں میں بھی حاصل نہیں کر پاتے لہٰذا مقامی لوگ اپنی محنت کے عوض چند ہزار روپے کماتے ہیں جبکہ یہ کمپنیاں روزانہ لاکھ روپے کا سونا نکال کر لے جاتی ہیں اور یہ موازنہ استلخ حقیقت کو آیان کرتا ہے کہ جدید طریقے مقامی معیشت کو کتنا متاثر کر سکتے ہیں جبکہ مقامی لوگوں کی محنت کو اکثر نظر انداز کر دیا چاہتا ہے ناظرین اقرامی دریائے سندھ سے سونا نکالنے کی کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب بین الاقوامی کمپنیاں اس قدرتی خزانے پر اپنی نظریں جمانے لگیں خاص طور پر چینی کمپنیاں جو جدید مشین بری کے ساتھ پاکستان کے اس علاقے میں داخل ہوئیں انہوں نے سونے کے خزانے کو بڑی تیزی سے اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا لیکن ان کمپنیوں کی آمد نے نہ صرف مقامی معیشت بلکہ لوگوں کی زندگیوں پر بھی گہرے اثرات ٹالے چین کی ایک کمپنی کو دریائے سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے اتک خرد میں ریت نکالنے کا ٹھیکہ دیا گیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ کمپنیاں ریت کے بہانے دریائے سے روزانہ کئی کلو گرام سونا نکال رہی تھے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف گیارہ مہینوں کے دوران اس کمپنی نے تقریباً بیس ارب روپے سے زائد مالیت کا سونا نکالا یہ مقدار اس بات کا ثبوت ہے کہ دریاء کے اندر موجود سونا کس قدر قیمتی اور کس قدر وافر مقدار میں ہے مگر اس کہانی کا ایک افسوسناک پہلو بھی ہے جہاں یہ کمپنیاں روزانہ کئی کلو گرام سونا نکال رہی تھیں وہیں مقامی لوگ بمشکل دو سے تین ہزار روپے کا سونا نکال پاتے تھے ان کی محنت جو صدیوں سے جاری تھی اب جدید ٹیکنالوجی کے سامنے غیر مؤثر ہو چکی تھی یہ صورتحال ایک بڑے تنازع کو جرم دیتی ہے مقامی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ سونا جو ان کے علاقے اور ان کی زمین کا حصہ ہے بین الاقوامی کمپنیوں کو کیوں دیا گیا کیا یہ دولت ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے ناظرین بلوچستان میں موجود ریکوڈک کے سونے اور مادنیات کے زخائر اس کی واضح مثال ہیں اربون ڈالر کے ان وسائل کو آج تک پاکستان کی معیشت کے لیے صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا جا سکا یہی صورتحال دریائے سن کے سونے کے ساتھ بھی نظر آتی ہے اگر چینی کمپنیاں یہاں سے بیس ارب روپے کا سونا نکال سکتی ہیں تو سوچئے کہ پاکستان اگر اپنے وسائل کو خود سنبھال لے تو کیا یہ ہمارے معاشی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا یہ خزانے صرف قدرتی نعمت نہیں بلکہ ایک موقع ہیں اگر ان دریاؤں اور پہاڑوں سے نکلنے والے سونے کو مقامی لوگوں کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط کر دیا جائے تو یہ نہ صرف غربت کے خاتمے میں مددگار ہوگا بلکہ پاکستان کو عالمی معیشت میں نمائی مقام بھی دے سکتا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق کچھ بڑے نام جو حکومت کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ان قیمتی وسائل کے منصوبوں کو چینی کمپنیوں کے حوالے کیا اور اس میں خود مالی فائدہ حاصل کر رہے ہیں حکومتی سطح پر ہونے والی کرپشن اور نا اہلی نے ان وسائل کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کے عمل کو نقصان پہنچایا ہے ان مادنی وسائل کو بیچنے یا ٹھیکے پر دینے کی بجائے پاکستان کو اپنی کمپنیوں کے ذریعے ان منصوبوں کو خود چلانا چاہیے ماہرین کی رائے کے مطابق دریائے سندھ میں موجود مادنیات کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ملک کی غربت بے روزگاری اور کرزوں جیسے تمام بڑے معاشی مسائل کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں یہ خزانہ پاکستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں شامل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر حکومت اور ماہرین مل کر ایک جامع حکمت عملی تیار کریں تو یہ دریاء قومی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں صرف معیشت میں اضافے کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ جدید سنتی ترقی کے لیے بھی عام ہیں جو پاکستان کو عالمی منڈی میں ایک مستحق مقام دلانے میں مدد دے سکتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان وسائل کے نکالنے اور ان کے بہتر استعمال کے لیے شفافیت اور مہارت کو ترجیح دی جائے تو پاکستان نہ صرف اپنے موجودہ کرزوں کا بوجھ کم کر سکتا ہے بلکہ اپنی معیشت کو ایک ایسا موڈل بنا سکتا ہے جو دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے مشل راہ ہو تہازہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ دریائے سندھ کے ان خزانوں کو بر وقت اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا جائے اگر حکومت مقامی وسائل کو متحرک کر کے اس قدرتی خزانے کا استعمال شروع کر دے تو پاکستان کے لیے ایک روشن اور خود مختار مستقبل کی راہ ہم بار ہو سکتے ہیں جی تو پیارے ساتھیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پار